بات چیت آج ہم کریں گے افغانستان کے مسئلہ پر اور افغانستان کا مسئلہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس وقت بہت ہی اہم مسئلہ ہے صرف اس ریجن کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا میں اس پر بات چیت ہو رہی ہے آج ہمارا اینگل ہوگا پاکستان اور بھارت کے کیا کنسرنز ہیں پاکستان سے ہمارے ساتھ سیزن جنرلس بہت ہی جانی پرچانی کومنٹیٹر آلیہ شاہ جی جڑی ہوئی ہیں اور بھارت سے صدہار سنہ جی جو آوثر ہیں اور پلٹیکل اینلسٹ ہیں میں دونوں کو ویلکم کہتا ہوں آلیہ آپ سے بات شروع کرتے ہیں آپ تو بالکل نیکسٹ ڈور بیٹھی ہوئی ہیں پاکستان کے اور آپ کو کافی کنسرنز ہیں جیسے کہ اس ریجن کے بہت سارے لوگوں کے ہیں تو کیا آپ محسوس کرتی ہیں کہ اس وقت آج کے دن وہاں پہ سچویشن کو کیسے دیکھا اور محسوس کیا جا رہا ہے جی بہت شکریہ دار صاحب آپ نے انوائٹ کی اپنے پروگرام میں ظاہر ہے کہ بین پاکستانی اور پاکستان میں ہوتے ہوئے جو افغانستان کی سیجویشن ہے وہ براہ راست اثر انداز ہوتی ہے یہاں کے لوگوں پر اور اسی طریقے سے پھر اس کو دیکھا بھی جاتا ہے دیکھیں افغانستان میں اس وقت جو صورتحال ہے وہ سبھی جانتے ہیں آپ بھی بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں اس وقت بھی بہت سے شہروں میں لڑائیاں جا رہی ہیں افغان فورسز اور طالبان کے دمیان اور اس میں ایک جگہ پر یہ بھی کہا گیا ہے کہ پڑے پیمانے پر جو کمانڈوز ہیں افغان فورسز کے وہ طالبان کے ہاتھوں مارے بھی گئے ہیں بہت جگہوں پر سرنڈرز ہو رہی ہیں کچھ جگہوں پر ڈٹے میں جو افغان فورسز کے جو لوگ ہیں وہ وہاں پر ڈٹے میں اور وہ لڑائی کر رہے ہیں یہ سب کچھ جاری ہے لیکن اس کی یہ تمام جو سینیریو ہے اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب جو سبھیل شاہین اور زمیلہ جو کے ترجمان ہیں طالبان کے وہ اب ایک آپ کہہ لیجے کہ کانٹینیوزی اپیئر ہو رہی ہیں ٹیلیویزن چینلز پر پاکستان کے بہت سے ٹیلیویزن چینلز پر وہ اپیئر ہوئے ہیں انہوں نے انٹرویوز دیا ان سے سوالات کیے جا رہے ہیں وہ سوالات کے جوابات دے رہے ہیں یعنی یہ کہ وہ براہ راست دستیاب ہیں ان کی پریزنٹ سے ہمیں نظر آ رہی ہے پوری دنیا کے میڈیا پر اس وقت ان سے جب یہ سوال کیا جاتا ہے اس سے پہلے بلکہ تھوڑا ستھویں اگر ماضی میں چلے جاؤں جب اس سلسلے کا آغاز ہوا تھا اور سوہیل شاہین نے شاید اپنا پہلا یا دوسرا انٹرویو دیا تھا تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں اپنی جو حکومت ہے یہ بنانے کے لیے انٹلیکچوز چاہیے ہیں ہم ایک بہت اچھی حکومت قائم کریں گے جس میں سب کو تمام حقوق ملیں گے تو بڑی اس طرف سے جو ہے تمام پوری دنیا کی درف سے اس کے حوالے سے اس کے اوپر ایک سٹینس آیا تھا کہ چلی اگر ایسا ہے تو اچھی بات ہے اچھا ابھی میں دیکھ رہی تھی کہ ایک دو چینلز پر جب یہ آئے تو ایک ٹیلیویشن چینلز پر میں نے دیکھا کہ جب اس حوالے سے بات کی جاری تھی تو ان سے سوال کیا گیا کہ کیا آپ کی آئیڈیولوجی میں کوئی فرق آیا ہے تبدیل ہوئی ہے یہ یعنی جو پہلے دیس سال پہلے ہوا کرتی تھی دس سال پہلے جو ہوا تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہماری آئیڈیولوجی میں تو کوئی فرق نہیں آیا ہمارے تو تنظریات مزید پختہ ہونا ہیں ہم تو بالکل جو ہے وہ بیسے ہی اسی طریقے سے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ جو طالبان کس وقت جن کی بہت تیز رفتاری سے آگے بڑھ رہی ہیں افغانستان میں ان کی حکومت کے بارے میں جو وہ قائم کریں گے کیا تصورات ہیں یا آیا کہ جو بات وہ کر رہے ہیں وہ کس حد تک اس پر پڑھ رہے ہیں اور یہی ایک چیز ہے کہ جو concern پیدا کر رہی ہے پاکستان کے ایک بہت بڑا طبقی ایسا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت اگر آتی ہے تو وہاں پر جو human rights ہیں اس کی بہت زیادہ violations کی جائیں گی اچھا صرف یہی concern نہیں ہے ظاہر ایک ہم سکیم ملک ہونے کے انعالتے ان کے لیے بھی یہ تمام تشویش لاحق ہے لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ایک بات ہے کہ پاکستان میں دہشت کردی داخل ہوگی دیکھیں اگر کوئی اس سے انکار کر رہا ہے اور کوئی یہ سوچتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ کسی خواب میں زدہ ہے اور یہ غلط تصور ہے کسی کا کہ اگر وہ سوچ رہے گا ایسا نہیں ہوگا طالبان کی حکومت آنے کے بعد پاکستان پر اس کے بہت شدیف اثرات مرتب ہوں گے اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ پاکستانی حکومت کو پاکستان کی ریاست کو یہ دیکھنا ہوگا کہ ان حالات سے نمٹنے کے لیے کیا ہونے جا رہا ہے دیکھیں آپ اس کو یہ دیکھ لیجئے پہ اگر سمپ کر دوں کہ ایک جیس کی گیم ہے شدرنج کی بساد ہے شدرنج کی بساد سے دو کھلاڑی اٹھ کے جا چکی ہیں جو کھیل رہے ہیں وہ ہیں سوپر پاوس امریکہ جا چکا اب اس بساد پہ جو پیادیں ہیں اور جو گھوڑے ہیں اور جو بھی وہاں پر موجود ہیں بساد کے اوپر انہوں نے اب جس طرف اپنی چالیں پھوچ چلتی ہے وہ اپنے مفادات کی جنگ لڑیں گے تو ان پیادوں اور ان گھوڑوں کو روکنا باس آنی ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو کھیلنے والے اٹھ چکے اب یہ گیم ان کے ہاتھ میں آ چکی ہے اچھے یہ گیم صرف ان کے ہاتھ میں نہیں ہے اب یہ گیم بہت پھیل چکی ہے اور یہ دنیا کے بہت سارے کنٹریز جو ہیں وہ اس کے سٹیکھولڈرز بن چکے اس میں نہ صرف یہ کہ پاکستان اور انڈیا تو ہیں براہ راست متاثرہ کنٹریز جو کہ جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس میں پروکسی بار بھی شروع ہو چکی ایک دوسرے کنٹریز کے خلاف لیکن اس میں رشیا اس میں ایران اس میں دیگر جو چائنہ دیگر کنٹریز جو ہیں اور امریکہ تو ہمیشہ پہلے سے موجود ہے ہی وہ اس طریقے سے تو نہیں کرے گا کہ آہ بلکل ہی نظر ہٹ آلے ایسا نہیں تو یہ تمام کنٹریز بھی اب سٹیکھولڈر بن چکی ہیں تو اس سیچویشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ افغانستان کی حالات کس طرف جائیں گے یہ آنے والا وقت بتائے گا بہت شکریہ آلیہ آپ نے بہت تفصیل سے جو پاکستان میں گراؤنڈ سیچویشن ہے وہ بتائی آہ سدھار سنہا بھائی آپ نے آلیہ کی بات بھی سنی اور اور سیچویشن آپ دیکھ رہے ہیں بھارت کے point view سے کیا concern آپ کو محسوس ہوتے ہیں جہاں تک انڈیا کا concern دیکھیں انڈیا کی concerns تو کافی ہوں گے جی سب سے پاری چیز انڈیا کو concern یہ ہوگا کہ جو پاکستانی influence اس طرف جا رہا ہے جی because we are on the on the opposite sides ٹھیک ہے چاہے جو بھی civilian government رہی ہے اب تک انڈیا has been able to create a goodwill from among the afghans that goodwill could easily erode with the influence of taliban coming to power and ساتھ میں اگر آپ یہ جو پوری جمگھٹ ہے وہاں پر جی کیونکہ تالیبان جب آئے تالیبان اکیلا رہے گا نہیں ان کے ساتھ آئے گا ٹی ٹی پی آئے گا آپ آئے سائی کے backing کے بغیر یہ کر نہیں سکتے ٹھیک ہے کیونکہ اور یہ یہ سب سے بڑا concern ہوگا انڈیا کے لیے یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ بھائی انڈیا کا جو investment ہے اور وہ loss of investment ہوگا دیکھیں آپ کچھ ہیں کہ کہ ہی توستر ہے آپ کچھ چک شو چیارے کے لیے ہے ٹی پی آئے گن کو آئے گا فونکھ اتاری تال دیا ہے ساتھ میں شو exceptions ہیں بہیک اس کے لیے اگر сообщارہ اٹھ میں کچھ جنگ ہوں بہیک، بہائی انڈیا کے لیے گرام ہاہا ہم کرتے ہیں اب تینخبرد مہینے میں تین مہینے میں کاربول کو ٹیک آور کر لیتے ہیں سب سی ایس ایشوز آنے شروع ہوں گے اس لیے کہ ناکی وال آپ یہ دیکھیں گے کہ تالیبان ٹیک آور کر رہا ہے وہاں پہ جبران سیل وار شروع ہوگا and it will be probably the greatest concern that we will have because جو انفلکس ہوگا پاکستان افغانستان میں already there are reports that about 7000 trained soldiers from جیشہ محمد all these are already there ابھی ننگرہار میں کل کی بات ہے یا پرسوں کی بات ہے وہاں پہ ایک افغان آرمی نے ریڈ کیا تھا وہاں پر ایک camp کے اندر they took about something like 17 or 18 people there and during interrogation it will find out کہ وہاں پہ total 400 سے زیادہ train کیے گئے ہیں and they are under training still so یہ جب once the Taliban take over کابول تب یہ جو train وہ کہا جائیں گے تو remember history repeats itself last time پہ یہ ہوا تھا یہ سب کشمیر کی طرف ڈائیوارٹ ہو گئے تھے میرا سب سب بڑا concern وہ ہوگا کیا آپ لگتا ہے کہ کابل پہ بھی take over کر لیں گے ابھی جو نئی خبریں آئی ہیں اس میں افغان آرمی نے بھی ان پر بہت attacks کی ہیں اور بہت سارے حلاقتوں کی خبریں آرہی ہیں اب یہ تو ایک طرح سے civil war شروع ہو چکی ہے تو civil war کے بارے میں یہ کہنا شروع ہو شروع ہو چکی ہے اور کیا یہ کابل پہ take over کر لیں گے آر جی تاہیر صاحب جو آپ بات کریں یہ تو یعنی یہ صرف میرا خیال ہے کہ سوال تو نہیں رہا جواب تو ہمیں مل رہے جواب مل گیا ہے کہ وہ take over کابل پہ کر لیں گے یا نہیں یہ ہم نے ہے تو انہوں نے یہی بتایا کہ جو تالیبان ہیں وہ بڑھتے پڑھتے پہنچے بھی سیمٹیمبر تک وہ ٹائم لگے گا سیمٹیمبر تک ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد ہمیں نظر آئے کہ کابل کی طرف پڑھے ہیں یعنی کابل تک پہنچ چکے ہیں اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ کابل اس کا آغاز اور اس وقت دیکھنے کو ملے کا اس کے لئے ہمیں تیار رہنا چاہیے ٹیک اوبر کرنے کی جو بات ہے مجھے ایسا ہی نظر آتا ہے کہ اگلی ایک سال تصویر واضح ہو جائے گی اور تالیبان ٹیک اوبر کر رہے ہو سکتا ہے کہ دوسرے لوگوں کا کچھ سوپر پاورز کچھ ایسی طاقتیں انٹرون کرتی ہیں اور وہ کرتی ہے دیکھئے وہ تو نکل چکی اس گیم سے اگر ہم عملی طور پر تو نکل چکی ہاں وہ اس کے اوپر نظر بھی رکھیں گی اپنے جون کے مفادات ہیں وہ حاصل کرنے کے لیے وہ سب کچھ دیکھنے کے تکریباً جو ہے وہ trillions ڈالرز جو ہے اس کی صرف آپ منرلز کی بات کر لیں جو اس میں ہوتی ہے اور تکریباً 2019 میں اگر ہم صرف اپورپی کل دیویشن کی بات کریں اس کے حالے سے جو سارا سلسلہ ہوتا ہے اس 2 بلین ڈالرز کہ اس سے اوپر اوپر کل لڑنے تو مرنے تو اب یہ سب کچھ کل نہیں سکتا ایک وجہ ایک ریزن یہ بھی ہے اور باقی ظاہر ہے کہ آپ جب بات کرتے ہیں تصویراتی گہرائی کی جب آپ بات کرتے ہیں کہ اس کے جو اثرات ہیں وہ کن کن ملکوں تک پہنچیں گے وہ بھی معلوم پھر اگر ہم بات کریں انڈیا اور پاکستان کے جو تحفوظات ہیں پاکستان کا ظاہر ہے کہ اگر فرض کیجئے انڈیا کے بہت زیادہ سٹیکس موجود ہیں اور جس طریقے سمہا پر انڈیا افرانستان سلما ڈیم تھا اس کے اوپر حملہ کیا گیا اس کو توڑا گیا اور اتنے زیادہ اثاثوں کے بعد پاکستان کا یہ کہنا تھا کہ جو بھارت ہے وہ وہ بہا پر اس لیے اپنے قدم جمع رہے ہیں کیونکہ بھارت یہ جاتا ہے کہ اس کے دوقع بلوجستان کے پتے میں جو ہے وہ اپنا اصل رسول قائم کرے اور وہ پاکستان کو یہ ڈر ہے کہ وہ پاکستان کے جو سٹیکس ہیں وہ ظاہر ہے کہ ان کو بہت زیادہ تشکیش لاک رہتی ہے لیکن اسی طریقے سے بھارت کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ پاکستان افغانستان میں اپنے قدم جمع رہے ہیں لیکن اگر آپ اس کی ہسٹری دیکھ لی تھے اگر آپ تاریخ دیکھ لیں تو اس سے مانی جاتے ہیں وہ اپنے مذہب کو سب سے پہلے سب سے آگے رکھتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ ایک ہریٹیش دیکھ لی جے اگر آپ سیمیلیریٹیز اور بہت ساری چیزیں جگراتی صورت حال تو وہ یہ سمجھتے ہیں مجھ ایسا لگتا ہے کہ بھارت نے بہت پیسہ لگایا وہاں پر بہت آگر ہم یہ کہیں کہ انفرسٹرکچر کے حوالے سے زبردست کام کیے وہ والے کام جس سے وہاں کے لوگوں کو فائدہ پہنچا لیکن اس کے باتے میں نے آپ کہیں کہ ایک جوائنٹ ہریٹیج جوائنٹ جو ریلیجن وہ ہوتا ہے مذہبی جو آپ کی رواداری ہوتی قدم جب جاتے ہیں تو پھر پاکستان کے لیے بہت بڑا خطرہ ملوکستان لیکن دوسری طرف پاکستان میں موجود ایک بہت بڑا طبقہ یہ سوچتا ہے کہ اگر وہاں پر تالیبان کی حکومت آتی ہے تو اس سے نہ صرف یہ کہ وہاں کی خواتین کے ساتھ جو کیا جائے گا جو یومن رائٹس بھارت کے تو بہت اچھے تعلقات حامد کرزائی کی سرکار اور اشرب گنی کی سرکار کے ساتھ رہے اس کے باوجود بلوچستان میں کوئی بھارتی سرگرمیاں ہمیں یہاں باہر بیٹھے ہوئے نظر نہیں آتی اگرچہ پاکستان کا کہنا ہے کہ بہت سرگرمیاں ہیں زیادہ سے سیادہ وہ ایک نام کلموشن یادو کا دیتے ہیں لیکن جتنا پیسہ بھارت نے افغانستان میں لائے وہاں پہ تو بہت سارے حملے ہونے چاہیے تھے ایسا کچھ ہمیں بہت بڑے پیمانی پر نظر نہیں آتا تو کہی تھی کہ پی ٹی بی کا کوئی تھا جنرل جس کو نے جواب دیا تھا کہ انڈیا اگر آئے گا تو آپ کو کیا لگتا ہے ایسے ہی چلائے گا انڈیا کو جب آنا ہوگا تو ڈیریکٹ آئے گا اگر ہم کو انٹرفیر کرنا ہے تو ہم افغانستان کے تھو کیوں آئیں گے یہ آج کے زمانے میں کوئی بات چھپتی تو ہے نہیں کیوں نہ ہم چلے آئیں آپ پورا سی فیسنگ کھلا ہے ہمارے لئے ہے گوادر نہیں تو گوادر سے سو کلومیٹر آگے سے چلے آئیں گے ہم اگر ہم آنا ہوا تو اور دوسری بات جب کرنا ہوگا تو یقین مانیے ہم لوں کو کسی نہیں کرنا پڑے گا جہاں تک رہی بات کیوں نہیں کر پا کیونکہ کرنا نہیں چاہتے تھے ایک کلوشن یاد ہو کی بات چھوڑ دی میں آپ کو ایک اور ابھی ابھی کچھ سمعہ پہلے کی بات بتا رہا ہوں جی ایک شخص پہ گیا ہے پاکستان میں ابھی اس کا تو ہمیں حضور بلوچستان میں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے پاکستان ایسیل جی آلیہ یہی سوال جو میں سنہ صاحب سے پوچھا وہی میں آپ کی طرف لٹا رہا ہوں کہ اگر جو انسیکیورٹی پاکستان میں پائی جاتی ہے کہ پاکستان کو یہ خطرہ ہے کہ اگر بھارت کے تعلقات طالبان سے بن گئے تو بلوچستان میں بہت زیادہ ساتشیں ہو سکتی ہیں یا ایکشن ہو سکتے ہیں لیکن وہی بات جو میں ابھی ان سے پوچھی وہ تو بہت اچھے تعلقات تھے بھارت کی سرکار کے حامد کارزائی کی سرکار اور اشرف غنی کی سرکار کے ساتھ بھی تو اس پیمانے پہ تو ہمیں کوئی کاروائی نظر نہیں آتی آپ کیسے دیکھتی ہیں دیکھیں تائر صاحب یہ بات جو آپ کریں یہ میں نے پاکستان کی ریاست پاکستان کی فوج کی طرف سے جو ایک سٹینس دیکھنے کو ملتا جس طرح کہ میڈر جنرل افتخار بابر نے جب اس اپنا موقع خبنایا جو کہ سب تک موچ انہوں نے کہ اگر وہ طاقت کے قابو پر قبضہ کرتے ہیں تو افوان عمام کی تائید حمایت کی ضرورت ہے تو پاکستان کے یہ پاکستان کے لوگوں کا سٹینس آپ کو نہیں بتایا تھا یہ پاکستان کی ریاست پاکستان کی جو پورٹ سمجھتی ہے اس حوالے سے جو ایک آپ اس کو کہہ لی جی پاکستان کے ماضی سے دونوں ملکوں کے بیچ جو چلا آ رہے اب جس طرح انہوں نے کہا اب ہم کرنا چاہیں گے تو کر لیں گے تو خدشات جو ہیں اور اسی طریقے کہ آپ جانتے ہیں بیانات پاکستان ایسی ہو چکی ہے تو جو خطرہ اور خدشات ہیں وہ لاحق رہتے ہیں دوسری ایک بات ایک اور بھی دیکھئے کوئی بھی جو پاکستان کے لوگ ہیں اس وقت ان کی سوچ یہ ہے اس میں بھی ایک بہت بڑا دبقہ تو ظاہر ہے آپ جانتے ہیں کہ بہت زیادہ الائن ہے طالبان کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ یہ ملک جو ہے یہ جس طریقے سے ہم جنگ لڑتے رہے اور جو کچھ ہو ترہ تو یہاں پر اور آپ نے اس کی وجہ سے تباہی حاصل کی تو پھر اس پالیسی کو چینج کر لیں پھر اس پالیسی کا رسک نہ لیا جائے جو کی وجہ سے مزید ہمیں وہی ایک ریپیٹیشن ملے جو پہلے ہو چکا دس بیس سال پہلے پھر اگلے دس بیس سال بھی تباہی کچھ مذہرات جو میں نے آپ کو بتائی کہ وہ ایک ظاہر ہے کہ تاریخ میں جو کچھ ہو چکا اس کی حوالے سے بھی چیزیں ہوتی رہتی ہیں اسی طرح کے بیانات بھی آتے رہتی ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ ریزرویشنز ہیں جو کنسرنز ہیں نئی بنتی ہوئی صورتحال کے حوالے سے وہ آپ کو آگے کیسے ڈیویلپ ہوتے نظر آ رہے ہیں پہلال تو مجھے کچھ آگے ہوتے ہوئی نظر نہیں آرہا بکوز جب تک آہ کھا تالیبان توٹلی کابل کو کنٹرول نہیں کرتا سر تک سیچویشن چینج ہوگی تب مجھے یہ لگتا ہے کہ انڈیا شوڑ ویٹ ووچ اس لیے کی آہ لازم تالیبان کتنے سمیہ تک رہے پانچ سال تک جی تقریبا دو دو تنک 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 بھائی اس سمیہ دیکھیں یہ بات تو جگزاہر ہے کہ بھائی تالیب افغانستان does not have food grains to feed its own population ٹھیک ہے تو ان کو رسط چاہیے ان کو arms چاہیے ان کو ammunition چاہیے ان کو دوائیاں چاہیے ان کو food grains چاہیے سب کہاں سے آنگی ایک ہی جگہ سے آنگی that is ویٹ پاکستان آر سوری آگر آپ نوٹ کریں تو جو کچھ افغان سورجز جو پیجکستان چلے گئے تھے اس سمت بیس ہزار کی پوس لگی ہوئی ہے آگے کسی کو آنے نہیں دیں گے وہ لوگ سیم سیچویشن نت اوزبیک آنے دیں گے کیونکہ دنوں کے ساتھ تالیبان کا ڈیریک چھتیس کا آگرہ ہے تو رہ جاتا ہے پاکستان پاکستان کا اس سمیں سار حالت یہ ہے کہ انہوں نے خود 3 million 10 کا شاید گندم کا order دیا ہے سگر وہ لوگ they are importing تو ان کے پاس خود نہیں ہے سروائیو کرنے کو وہ لوگ import کر رہے ہیں اور یہ کیسے سسٹین کریں گے تالیبان کو وہاں پر یہ ہم جانتے ہیں کہ جو دونوں کنٹریز پاکستان اور انڈیا یہ دونوں کے نیریٹیو چلتے رہتے ہیں لیکن ایک بات اس میں ایک اور جو اس میں ایک نئی ڈیویلیپمنٹ کچھ عرصہ پہلے ہوئی ہے اس میں بھی میرا خیال ہے کہ اس میں داخل داخل ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ سے پاکستان دور ہوا اور انڈیا قریب ہوا تو اس زاہر ہے کہ امریکہ سے قریب ہونے کی بنا پہ اب اس سے یہ چاہے گا کہ وہ زیادہ سے زیادہ انڈیا وہاں پہ جگہ دی جائے یعنی یہ کہ اس وقت جو سیٹویشن بنی ہوئی ہے اس میں تو آپ کو پتہ ہاں پر جگہ ملتی ہے لیکن ایک بات یہ ہے کہ پاکستان کو بھارت دشمنی میں یا ایک جو ایک زاہر ایک حمیشہ جو ایک نیریٹیف چلتا ہے اس کی بنا پر پاکستان میں دہشت گردی کو بیلکم نہیں کرنا چاہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس بنا پر پاکستان اور بھارت کی دشمنی ہیں اور اس کو آگے آنے دینا یا یہ کرنا ہے اس بنا پر پاکستان میں تالیبان کی صورت میں دشت گردی بارہ داخل ہوتی ہے تو وہ پاکستان کے لوگ کے لیے بہت خدر ناکی بات ہم لوگ overlook کر رہے ہیں جی that is the road of china trust me ان کا ایک بہت پتلا سا ساپ کی طرح یا کی طرح جو ہے ان کا بورڈر ملتا ہے 73 کلومیٹر کا ہے جی تو وہ جو بورڈر ملتا ہے تو اس کے وجہ سے وہ دیریکلی نیور تو ہو جاتے ہیں آپ نے جو بات چیت کی اس میں آپ نے اہم نکتہ اٹھایا کہ ہم چائنہ کے مسئلے کو overlook کر رہے ہیں نہ صرف چائنہ کے مسئلے کو ہم آج کی مختصر گفتگو میں overlook سکستان سے ایون چائنہ کے بارڈر سے جا سکتی ہیں ایون ایران کے بارڈر سے جا رہی ہیں اس لیے افغانستان کی بہت سارے ملکوں کے ساتھ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کو اگر وہ ٹھیک چلتی رہی تالبان کی اگر حکومت آگئی تو ارب کنٹریز بھی سپورٹ کریں گے اور امریکن کے جو انٹرسٹ ہیں وہ بلا شبہ وہاں سے چلے بھی جائیں تو کم نہیں ہوں لیکن امریکہ اگر چاہتا ہے کہ بھارت اپنا رول ادا کرے تو یہ تو امریکہ کی ہمیشہ سے خواہش ہوتی ہے کہ جو کام وہ خود کرنے والے ہوتی ہیں وہ دوسروں کہ سر پہ ڈال کے وہاں سے بھاگنا چاہتا ہے بہرحال یہ اپنی جگہ پہ ایک امپورٹن بات ہے اگر آپ کا ویڈیو لنک روز اور بہتر ہوا سیدھار صاحب لمبی بات کریں گے اور بات چیت جاری رہے گی میں بہت شکر گزار ہوں آلی آپ کا بھی سیدھار صاحب آپ کا بھی آپ نے وقت دیا اور اس مقتصر گوتکو میں جتنی ہم بات کر سکے وہ ہم نے کر لی تینک you very much viewers thank you for watching our show today on complex situation in afghanistan